دوستو دوسرے ونڈے میں محمد شمی اور ہاردک پانڈیا کی چمتکاری گیندواجی کے بعد روحیت شرمہ اور شممن گل نے اکیلے دم پر بھارت کو جیت کی دہلیج پر پہنچا دیا وہ بھی اتنی تیج رفتار میں رن بنا کر کی میدان پر ایک دو رن تو دکھی نہیں رہتے بس چوکے چھکو کی بارش ہوتی ہوئی نیجر آ رہی تھی تو بھارت کی پوری بلے باجی آپ کو ویڈیو میں دکھانے جارے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت کی سیریز جیتے سے خوش ہو تو ویڈیو کو جیرو لائک کیجئے گا تو چلی اب آپ کا جادہ سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبھی تو جانتی ہیں کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کا دوسرا مقابلہ ٹیم انڈیا کے لیے بے حدی یادگار رہا کیونکہ اس مقابلے میں بھارتیہ کپتان روحیت شرما نے ایک بار فیڈ ٹاؤز جیت کر گیندواجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ اس پچ پر ایسا شروعات میں تو لگ رہا تھا کہ بلے باجوں کو تھوڑی بہت مدد تو ملے گی کہ اس پچ پر دہائی سو سے تین سو کی بیچ سکور بن سکتا ہے لیکن دوستو نیوزیلینڈ کا کوئی بھی بلے باج کچھ زیادہ خاص کمال کرنی پایا کیونکہ دوستو ہوا یہ کہ فن ایلن اور ڈیوان کانوے نے پاری کی جب شروعات کی تھی تو پہلے ہی اوور کی پانچوی گیند پر محمد شمی نے فن ایلن کو چلتا کیا جو کی جیرو رن پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور دوستو یہ بڑا وکٹ گر جانے کے بعد پھر ایک کے بعد ایک کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے وکٹ گرتے چلے گئے جہاں ڈیوان کانوے نے سات رن بنائے تو ہی ہنری نکلس دو رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے ڈیریل مچل نے ایک رن کی پاری کھیلی اور ٹوم لیتم نے ماتر ایک رن بنایا اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے پانچ بڑے وکٹ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پندرہ رن کے کولی سکور پر ہی گر چکے تھے حالانکہ پھر یہاں پر کئی حد تک پاری کو گلین فلیپس اور مائیکل بریسویل نے سمحلنے کی کوشش تو کی اور دونوں بلے باجوں کے بیچ اردشت کی اصاجداری بھی ہوئی لیکن دوستو یہاں پر اچھلے میچ میں تابر توڑ بلے باجی کرنے والے مائیکل بریسویل 22 رنی بنا سکی اور ان کو بھی محمد شمی نے اشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروایا حالانکہ پھر گلین فلیپس کو واشنگٹن سندر نے پاویلین بھیجا جو کی 36 رنی بنا پائے اور مچل سینٹنر نے 27 رن کی پاری کھیلی اور یہاں پر نیوزیلینڈ نے دس وکٹ اپنے 108 رن کے کولی سکور پر ہی گوا دیے تھے اور بھارت کی طرف سے سب سے یادہ وکٹ لینے والے رہے محمد شمی جنہوں نے تین وکٹ حاصل کیے وہ بھی 18 رن دے کر تو ہی محمد شراج شاردول تھاکور اور کلدی پیادف کو ایک ایک وکٹ ملا اور ہاردک پانڈیا واشنگٹن سندر کو دو دو وکٹ ملے اور دوستو اب باریتی بھارتی بلے باجوں کی جہاں بھارتی بلے باجوں کو تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے اس میچ کو کسی بھی حال میں اپنے نام کرنا تھا اور دوستو ٹیم انڈیا کی طرف سے جب بلے باجی کے لیے میدان پر اترے روحیت شرما اور شمن گل تو دونوں بلے باجوں نے مل کر میچ کو پوری طرح سے پلٹ کر رکھ دیا کیونکہ دوستو ہوا یہ کہ آتے سنگی روحیت شرما نے پہلی گند پر چھکا لگا کر بتا دیا تاکہ وہ آج میدان پر بلے باجی کرنے والے ہیں اور دوستو روحیت شرما نے یہاں تابر توڑ انداج میں بلے باجی کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا کو جیت کے بہدی نزدیک پہنچا دیا اور دوستو اس بیچ روحیت شرما نے جا اپنا اردشہ تک بھی پورا کیا اور بھارتی ٹیم نے یہاں روحیت شرما اور شمن گل کی طوفانی پاری کی اتم پر جیت کے بہدی نزدیک پہنچ چکی تھی اور وہیں ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ بھارتی ٹیم نے پچاس رن تو ماتر دس اوور کے بھیتری بنا لیے تھے اور یہاں پر روحیت شرما کی طوفانی بلے باجی جاری تھی جہاں انہوں نے خوب چھکے چوکوں کی برسات کر رہا لی اور کسی بلے باج کو موقع ہی نہیں دیا یہاں پر ٹکر بلے باجی کرنے کا کیونکہ روحیت شرما ہی ایک چھوڑ پر ایسی پاری کھیل رہے تھے کہ دیکھ کر سامنے والے بلے باج کو بھی آنند آ رہا تھا تو وہیں دوستو روحیت شرما یہاں اپنا اردشہ تک پورا کر لیتے ہیں اور ٹیم انڈیا جیت کی دہلیج پر جا کھڑی ہوتی ہے حالانکہ ایک سامنے پر تو لگ رہا تھا کہ بھارت کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے میں زیادہ سے زیادہ سامنے لگے گا پندرہ بیس اوور کا لیکن روحیت شرما کی بدولت اس سے بھی کم اوور بھارتیا ٹیم کو لگے اور ٹیم انڈیا نے یہ میچ جیتنے کے ساتھ ہی دو شونے سے سیریز میں بڑت حاصل کر لی اور سیریز اپنے نام کری بھارتیا ٹیم نے جو شرنکلا جیتی ہے وہ کس کے بلبوتے پر جیتی ہے روحیت شرما کی شاندار کپتانی یا پھر بھارت کی گیندواجی کے بلبوتے پر اپنی قیمتی رائے سوچ وچار کر کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا